السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے یہ زندگی نہ ہوئیں کانچ کا گلاس ہوا معزز و محترم حاضرین مدلس دینی و سلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اولاد کی دینی تربیت کے پانچ عظیم و شان فائدے بیان کریں گے بہت سارے لوگ اولاد کی تربیت سے غافل ہیں اور ایسے ہی زندگی گزرتی جا رہی ہے اور اولاد جب بگڑ جاتی ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے سب سے پہلے بات جان لیں کہ اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسمیں ہیں پہلے قسم ان لوگوں کی ہے جو اولاد سے محروم ہیں پوری کوشش کے باوجود دواء علاج کے باوجود بھی اولاد ان کو نصیب نہیں ہوئی اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قانون بیان کیا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَعُ أَقِيمًا اللہ جس کو چاہتا ہے بانز بنا دیتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے دوسری قسم ان انسانوں کی ہے جن کے پاس اولاد تو ہیں جو صاحبِ اولاد ہیں لیکن ان کی اولاد ان کے لیے باعثِ سکون کے بجائے باعثِ عذاب بنی ہوئی ہے اولاد ہے لیکن اولاد سے ان کو سکون نہیں ملنا ہے اولاد سے ان کو قرار نہیں ملنا اولاد سے ان کو عزت نہیں ملتی بلکہ اولاد کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور تیسری قسم اللہ رب العالمین کے ان خوش نصیب بندوں کی ہے دن کے پاس اولاد ہے اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائی دن کے پاس نیک اولاد ہیں اور ان کے ذریعہ رب العالمین نے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائی ہے یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ رب العالمین ہمتوام مسلمانوں کے اولاد کو نیک بنائیں تو اولاد کی تربیت کا اور ان کو دین سکھانے کا نیک بنانے کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے جیسا کہ رب العالمین نصر فرقان میں ارشاد فرمایا اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا دعا مانگتے ہیں اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کے دریا اور ہماری اولاد کے دریا آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یہ اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے کا پہلا فائدہ کہ اولاد کو انسان کامیاب دیکھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے اولاد خدمت کرتی ہے تو سکون ملتا ہے اولاد پیار سے بات کرتی ہے تو سکون ملتا ہے اور اولاد کی دینی تربیت کا دوسرا عظیم و شائن فائدہ یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کے نتیجے میں جب اولاد نیک ہو جاتی ہے تو اس کے دریا والدین کو نیک نامی ملتی ہے عزت ملتی ہے بچہ عالم بن گیا فلاں کا بیٹا عالم ہو گیا بچہ ڈاکٹر بن گیا فلاں کا بیٹا بہت اچھا ڈاکٹر ہے بہت اچھا تیچر ہے بہت اچھا پروفیسر ہے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے نتیجے میں نیک نامی ملتی ہے اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پانچ بیٹے ہیں چھ بیٹے ہیں پانچ بیٹیاں ہیں سات اولاد ہیں آٹھ اولاد ہیں اور سب کو اس نے نیک بنانے کی کوشش کی اور اللہ کی رحمت سے سب نیک بن گئے سب نمازی ہیں سب روزے دار ہیں سب قرآن پڑھنے والے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے ہیں اچھے کام کرنے والے ہیں تو وہ ساری کی ساری اولاد اس آدمی کے لئے ثواب جاریہ بن جاتی ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے بلاتا ہے تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب بلانے والے کو بھی ملتا ہے آپ کی دعوت سے آپ کی تربیہ سے بچہ نمازی بن گیا تو جتنا ثواب اس کی نمازوں کو اس کو مل لہا ہے اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا اور آپ کی نمازوں کا ثواب الگ سے ملے گا آپ کی تربیہ سے بچہ روزہ رکھنے لگا تو جتنے روزے وہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا اسی کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے روزوں کا الگ سے ثواب ملے گا انسان جب بڑھا ہو جاتا ہے جب کمزور ہو جاتا ہے اور اولاد نیک ہوتی ہے تو بڑھاپے میں وہ آدمی اپنے اولاد کے دریا سکون حاصل کرتا ہے بڑھاپے میں وہی اولاد خدمت کرتی ہے اور وہی اولاد ہمارے لیے سایہ دار درخت بن جاتی ہے وہی اولاد ہمارے لیے سایہ دار درخت بن جاتی ہے جس کے نیچے انسان کو چھاؤں ملتی ہے سکون اور قرار ملتا ہے تو یہ اولاد کو نیک بنانے کا یہ چوتھا فائدہ ہے اور اسی طرح سے پانچوہ فائدہ یہ کہ اولاد اگر نیک ہے تو وہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گی اولاد اگر نیک ہے تو آخرت میں بھی وہ نجات کا ذریعہ بنے گی کیونکہ اگر اولاد نیک ہے تو اگر آپ زندہ ہے تو بھی اور اگر آپ انتقال کرے گے تو بھی آپ کے حق میں دعا کرے گی آپ کے حق میں کیا دعا کرے گی دعا کرے گی آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہے گی رب برحمہما کما رب بیانی صغیرا کہ اے پروردگار ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جیسے بچپن میں محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ انہوں نے پالا اور کوسا ہے اور سنین بن وادہ کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجت لیلعبد الصالح فی الجنہ کہ اللہ رب العالمین ایک نیک بندے کے جنت میں درجات کو بلند کرے گا اللہ رب العالمین جنت کے اندر نیک بندے کے درجات کو بلند کرتا رہے گا تو وہ آدمی اللہ رب العالمین سے پوچھے گا یا رب انہ لیہا دہی اے رب العالمین میں نے دنیا میں تو اتنی ساری نیکیاں نہیں کی تھی اتنے سارے اچھے کام نہیں کیے تھے لیکن جنت میں میرے درجات برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ بلندی ہم کو کیوں مل رہی ہے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا بِاستغفارِ وَلَدِكَ لَكَ تیری اولاد کے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے تو دنیا سے چلا گیا تیرا بیٹا دنیا میں چالیس سال زندہ رہا چالیس سال تک دعا کرتا رہا رب برحم ہمہ کمہ رب بیانے صدیرہ تیرا بیٹا دنیا میں بھوڑا ہو گیا اسی سال ہو کر کے مرا اور اسی سال کی عمر تک تیرے حق میں دعا کرتے رہ گیا اسی سال کی عمر تک تیرے حق میں وہ دعا کرتے رہ گیا رب رحمہما کما رب آنی صدیرہ یہ دعا کرنا تمہارے لئے خیر کا باعث ہوا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالی تمہارے درجات کو بلند کرتا جا رہا ہے اولاد کی تربیت بہت اہم چیز ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے جتنی بھی اولاد دی ہے اس کو نیک بنانے کی کوشش کریں اور اولاد کی تربیت کا صحیح وقت ہوتا جب بچمن میں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اولاد کی تربیت کا بہترین وقت جب بچے دیر دو سال کے تین سال کے ہو جاتے ہیں بولنے کے لائق ہو جاتے ہیں اسی وقت سے ان کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے اس لئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے یہ زندگی نہ ہوئی کانچ کا گلاس ہوا شیشی کا گلاس ہے جس کلر کا پانی ڈالو گے وہ ایسا ہی نظر آئے گا ایسے ہی بچے کا دماغ بالکل کھالی ہوتا ہے جیسی تربیت کرو گے جیسے اس کو بنانے کی کوشش کرو گے ویسا بنتا چلا جائے گا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ فیضت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد والدین اس کو یہودی مجوسی اور نصرانی بنا لیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں کو بھی تُو نے اولاد دیا ہے ہمیں ان کی نیک تربیت تجسی تربیت کرنے کی توفیق دا فرما اور جو لا ولد ہیں ان کو اولاد دا فرما اور جو اپنے اولاد سے پریشان ہیں رب العالمین ان کے اولاد کی اصلاح فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ مہترسی فرما امین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ